السلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بختاور بھٹو کی شادی کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بختاور بھٹو کی شادی کی آج کل بہت زیادہ چرچے ہیں بختاور بھٹو اور آسفہ بھٹو ان دونوں کے ایک ہی بھائی ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں جو کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں پچھلے ہی دنوں بختاور بھٹو کی انگیجمنٹ کی بہت زیادہ چرچے رہے اور آپ نے ان کی تصاویر بھی دیکھیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بختاور بھٹو کی شادی کے بارے میں ان کی مہندی بارات ولیمہ ان کا مقلاوہ تمام تصاویر اور تفصیلات بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آپ سے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بختاور بھٹو کی شادی پر کتنے خراجات ہوئے اور شادی پر اور کیا کچھ ہوا ایونڈ میں کیا کچھ ہوا جوتا چھپائی کی تفصیلات بھی بتائیں گے آپ کو ان کو مو دکھائی میں کیا ملا شادی میں کتنے خراجات ہوئے حق مہرمن کو کیا ملا یہ سائی چیزیں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں بختاور بھٹو کی مہندی کا ڈیزائن جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جو کہ انہوں نے سندھی طرز پر بنوایا تھا بختاور بھٹو کی مہندی کا ڈریس بھی بہت زیادہ خوبصورت اور مہنگا تھا اس ڈریس پر انہوں نے اردو پوئٹی لکھوائی ہے اور اپنی والدہ کی تصویر کو پرنٹ آؤٹ کروایا ہے ہاتھ کی کڑھائی کیوئی ہے اس ڈریس پر اور ان کے پرس پر محترمہ بینجر بھٹو کی تصویر بھی بنائی گئی ہے بختاور بھٹو نے اپنی والدہ کی شادی پر مہندی کے ڈریس کو فالو ان کی کلرز جو تھے ان کو فالو کیا ہے اس لئے انہوں نے اپنی لہنگے کا تھیم بھی وہی رکھا ہے جو کہ ان کی والدہ نے اپنی شادی کے موقع پر رکھا تھا یعنی کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اپنی والدہ کو بھی یاد رکھا بارات کے موقع پر ان کے شوہر چودری محمود بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے انہوں نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا اور وائٹ کلر کا ہی سہرہ لگایا تھا ان کے ساتھ ہانے والے جتنے بھی ماراتی تھے انہوں نے بلیک اور بلو کلر ویئر کیا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں کہ سب نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں خاص طور پر محمود چودری نے محمود چودری کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ محمود چودری اٹھائی جولائی نائنٹین ایٹی ایٹ کو عرب امرات میں پیدا ہوئے ان کی عمر بتیس سال ہے انہوں نے الیل بی کی ڈگری لی ہوئی ہے زرداری بلوٹ ہے جبکہ جو محمود چودری ہیں وہ پنجابی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بختاور بھٹو کی شادی جو ہے وہ پنجابیوں میں ہوئی ہے بختاور بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنی شادی کے موقع پر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں تھی ان کا جو ڈریس تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا انہوں نے اپنا ڈریس پاکستان کی ٹاوب ڈیزائنر وردہ سلیم سے ڈیزائن کروایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بختاور بھٹو کی شادی کے موقع پر بہت سی سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے جس میں شرمنیلا فاروقی بھی ہیں مریم نماز بھی ہیں اور بہت سرکسیات آپ کو ان کی شادی میں نظر آئیں گی بختاور بھٹو نے اپنی شادی میں بہت زیادہ مہنگے جوڑے پہنے ہیں کمس کم ان کے ایک جوڑے کی قیمت 99 کروڑ تھی ان کی شادی کے جو فنکشنز ہیں وہ 27 جنوری سے سٹارٹ ہوئے تھے شادی کے موقع پر جو لڑکیاں دودھ پلائی کی رسم ادا کرتی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ چار کروڑ دودھ پلائی کی طور پر لیے گئے ہیں بختاور بھٹو کو تحفے میں کیا ملے ہے تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ زرداری صاحب نے اپنی بیٹی بختاور کو تحفے میں ایک گھر دیا ہے جو کہ بہت جلدی تیار کروائے گیا ہے اور جو کہ بلاول ہاؤس کے بلکل سامنے ہیں اور یہ گھر جو ہے بختاور بھٹو کی پسند سے بنایا گیا اور اس گھر پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں امید ہے آپ تصاویر کو انجوائے کر رہے ہوں گے بختاور بھٹو کی جہاں تک شادی کا ڈریس تھا مہندی کا ڈریس تھا وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور جہاں تک جناب ان کے ولیمے کا ڈریس تھا وہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت تھا آپ ان کی تصاویر میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سادگی کا پہلو ہر طور پر نمائی ہے انہوں نے اپنا ہیر سٹائل کیسا بنوایا ہے بلکل سمپل ہے شادی کے موقع پر ان کی سسٹر جو ہیں وہ آسفہ بھٹو زداری وہ بھی بہت سادگی میں اور خوبصورتی میں نظر آئی ہیں آپ کو پتہ ہیں مومن وہ سادہ ہی رہتی ہیں لیکن اپنی بہن کی شادی کے موقع پر بہت اچھی اور خوبصورت لگ رہی تھی اور جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس موقع پر جوتہ چھپائی کی رسم کی جاتی ہے جو کہ سنا ہے کہ پچاس کروڑ جوتہ چھپائی میں لیے گئے ہیں اور جناب چوہدری محمود نے مو دکھائی میں پینتیس ملین ڈالر کا نیکلس بکتاور بھٹو کو دیا ہے اور حق محر میں گاڑی اور بہت سے قیمتی تہائی بھی دیا گئے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر جو کمی جو ہے وہ زرداری آصف اگر کمی آصف بھٹو زرداری کی طرف سے نہیں رہی تو پیسہ خرچ کرنے میں کوئی بھی کمی چودی محمود کی طرف سے بھی نہیں رہی انہوں نے بھی ولیمی پر لاکھوں کروڑوں اربوں پر خرچ کر دیے ہیں اور جناب اس سے آگے آپ کو ویڈیو دکھاتے چلیں بختاور بھٹو کی مکلاوے کی بختاور بھٹو جو ہے وہ سسرار میں سب سے چھوٹی بہو ہیں اور چونکہ محمود چودی اپنی فیملی سب سے چھوٹے ہیں اس لئے چھوٹی بہو کا درجہ ان کو ملا ہے اور جناب وہ اپنے مکلاوے کے موقع پر بہت زیادہ خوبصورت سیمپل ایلگنٹ پرسنیلٹی لگ رہی تھی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو مجھے اچھا سا رسپانس دیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ بائے بائے